جی جبرن قبضہ کیا جائے اور اس کو سیاہوں کے لیے اور ٹھولیس پلیس اس کو ڈیگلیئر کیا جائے یہ بہت دنوں سے پسادش شر لی ہے اور اس کے خلاف سے پہلے بھی ہم نے احتجاج کیا تھا لیکن ادھر تو بالکل ہی صاف ان کا بیان آ گیا تو ہمارا ظاہر ہے کہ اپنی مذہبی جنگوں کی افادت کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے لہذا اس سلسلے میں تین مجلسوں کا پروگرام رکھا گیا ہے جو جس میں جو اسے سلسلے میں احتجاج ہوگا وہاں پر کہ اس بیان کو واپس لیا جائے اور صاف لفظوں میں لکھ کر ہمیں دیا جائے کہ یہ مذہبی جنگا ہے اور مذہبی فریض ہے اور یہاں جو تورس آتے ہیں تو اس کو اجازت دی جاتی آنے کی منہ حقیقت میں یہ امام باڑا ہے اور مذہبی جنگا ہے تو اس سلسلے میں تین مجلس کا پروگرام رکھا گیا ہے بڑے امام باڑے میں آسی امام باڑے میں شب میں سارے ساتھ بدے تین مجلسے ہوں گی آگے اگر کوئی پروگرام بدلتا ہے اس کا بھی اعلان ہوگا ہے لیکن آج مجلس ہونا ہے اور یہ غلط سہمی پھیلائی جاری ہے کہ نہ مرتبی ہوگئی یا آن لائن ہوگی یہ غلط ہے مجلس نہ آن لائن ہونا ہے نہ مرتبی ہونا ہے مجلس آج ہونا ہے بڑے امام باڑے میں آسی امام باڑے میں سارے ساتھ بدے شب میں اور تمام حضرات سے تمام اموری کرام سے تمام حسینیوں سے تمام حسین کے ماننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مجلس میں ضرور ضرور شرکت فرمائیں اور یہ مجلس بھی ہے اور احتجاج بھی ہے اس اعلان کے سلسلے میں جو افسر نے کیا ہے کہ یہ مذہبی جگہ نہیں ہے وہ لوگائے کرام سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھرپورت آزاد میں آئے جن کے نمبر ہمارے پاس ہیں ہم ان کو فون بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ کے نمبر نہیں ہے ہمارے پاس لہٰذا آگئے وہی پیغام سن رہے ہو تو یہی پیغام کے لیے دعوت نامہ ہے اس میں تشریف لائے تمام جمعہ ماتبی سے گزارش ہے کہ اپنے تمام ممبروں کے ساتھ وہ بھی تشریف لائے ہیں لیکن خاص طور سے دھیان رکھے کہ غیرہ کے کرونا چل رہا ہے اس کے لیے کوئی احتیاط بھی کرنا ہوگا یہ احتیاط گورنمنٹ یہ بہت بے خوف لوگ جو ہوتے ہیں کہ صاحب گورنمنٹ کی خوش آمد میں چیز ہو رہی گورنمنٹ خوش آمد میں نہیں ہو رہی ہے اپنے کو بچانے کے لیے ہو رہی ہے اور اسلام میں وہ حکم ہے کہ صاحب جو ہے وہ اگر کہیں پر کوئی خطرہ صحت کو بھی خطرہ ہو تو اپنی حفاظت جو ہے وہ واجب و لازم ہے لہذا یہ اسلامی شریعت کے مطابق بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے کو بچایا جائے اور کوئی اگر مریض ہے خضار خاصتہ اس سے پھیل سکتا ہے تو وہ وہاں کے اوپر نہ آئے تشریف نہ آئے اگر خضار خاصتہ کوئی مریض ہیں تو وہ تشریف نہ آئے وہاں پر اور جو حضرت آئے وہ ماسک لگا کر آئے اور سنیٹائزر اگر ان کے پاس ہو تو اچھا ہے ورنہ ہم آئے تو سنیٹائزنگ کا انتظام وہاں پر رہے گا وہاں پر اور سوشل ڈسلزی کا بھی خیال رکھے اتنا عظیم امام آڑا ہے اتنا بڑا امام آڑا ہے کہ اس پر اگر سوشل ڈسلزی کے ساتھ لوگ بیٹھیں گے تو تب بھی ہزاروں لوگ وہاں پر آ جائیں گے لہذا وہاں پر بڑی بھار بھاری تعداد میں پھر بھور تعداد میں آمداد کو اس پر شریک ہونا ہے پلتگی نہیں ہوئی مجلس نہ ہوگی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی مجلس آج سالے ساتھ پر انشاءاللہ بڑے امام آڑا میں منعقد ہوگی تمام حضرات ایک ادارش ہے کہ وہ جو کوویڈ نائنٹین کے تو رولز ہیں ان کا ان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اس مجلس پر بھرپور تعداد میں شرک کر فرمائے اور یہی آہ حسینیت کا تقاضہ ہے اور یہی ہمارا ملیوں کا سفی فریضہ ہے اور آج آج ہے ہی مجلس اور آج ہی جو ہے باقیہ پروگرام اعلان بھی وہاں اسی مجلس پہ تاریخ خرد دیا جائے گی تاریخ بول دیجئے آج نو سفر نو سفر ہے آج اور ستائیس ستمبر ہے یہ نو سفر ستائیس ستمبر کو شم میں مجلس بنقید ہو دی پہلی مجلس اور آگے جو پرگرام ہے وہ بھی اس کا بھی اعلان اسی مجلسی میں کر دیا جائے